مزددار سا بیف پلاو مزدار سا بیسٹ اور ادھرک کا پیسٹ لینا ہے یہ تمام چیزیں اپنے ایسی ہی ڈالنی ہیں زیرہ 1 ٹیبل سپون سونف 1 ٹیبل سپون دھنیا 1 ٹیبل سپون ان تمام چیزوں کو آپ نے ایسی ہی شامل کرنا ہے نمک بھی 1 ٹیبل سپون میں نے کوئی اس کی پوٹلی نہیں بنائی بلکہ ایسے ہی شامل کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور تقریباً 20 منٹ کا میں نے پریشر لگایا تھا اور 20 منٹ میں یہ بہت اچھے سے گوشت گل چکا ہے اب آپ نے ایک پتیلے میں گھی لینا ہے بریانی یا پلاو آپ اگر گھی میں بنائیں تو زیادہ مزے کا بنتا ہے گھی میں آپ نے سابود کرم مسالہ 1 ٹیبل سپون زیرہ اور ساتھ میں آپ نے بادیان کے پھول اور تھوڑی سی لونگ اور تھوڑی سی جائفل جواتری یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اور اس کو آپ نے 3 سے 4 منٹ تک فرائی کرنا ہے جب اچھی سی خوشبو آنے لگے تو تقریباً میں نے 4 عدد پیاز لی تھی اس کو آپ میں نے سلائس کر لیا ہے رفری چوپ کر لیا ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے کہ جب تک یہ اس کا پیارا سا گولڈن کلر نہ آ جائے جب اس کا پیارا سا گولڈن کلر آ جائے تب ہم نے جو گوشت کو بائل کیا تھا یخنی میں رائی تھی اس کو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے مزید 3 سے 4 منٹ اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد اب باری آتی ہے ٹیمارٹر کی اس کے لئے میں نے آدھا کلو ٹیمارٹر لیے ہیں اس کو بھی آپ نے رفلی چوپ کر لینا ہے اس کو بھی آپ نے ایسی ہی اس میں شامل کرنا ہے ٹیمارٹر ایڈ کرنے کے بعد مزید آپ نے 4 سے 5 منٹ اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ جو مارٹر سوفٹ ہو جائے لہسن اور ادرک کا پیسٹ آپ نے ٹو ٹو ٹیبل سپون لینا ہے اس طرح سے یہ دونوں چیزیں بھی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے اور فرائی کرتے رہنا ہے اب باری آتی ہے اس میں شامل کرنے کی دہی دہی آپ نے ایک پاوکی تریب لینی ہے یا پھر ایک پیالی ون ٹیبل سپون پسا دھنیا نمک اس میں لینا ہے آپ نے چاول میں نے ڈیر کلو لیے ہیں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیں دو چمچ پیسٹی ہوئی سفید مرچ شامل کرنی ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں شامل کرنا ہے آپ نے کٹی ہوئی لال مرچ وہ بھی آپ نے کٹی ہوئی لال مرچ اس میں ون ٹیبل سپون ایٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور دہی کے ساتھ مسالے کو بھون لینا ہے جب دہی کا پانی ڈرائے ہو جائے اور گھی نظر آنے لگے اس طرح سے تقریباً پانچ منٹ بعد یہ بالکل مسالہ ریڈی ہے اب آپ نے اس میں جو یخنی ہم نے بنائی تھی اس کو چھان کر شامل کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں مزید پانی آپ نے ڈالنا ہے چاولوں کے حساب سے یا نہیں جیسا کہ میں ہر برتبہ بتاتی ہوں کہ چاول اس میں ایٹ کرنے کے بعد پانی ایک انچ اوپر ہونا چاہیے آپ نے یخنی شامل کر دی ہے مجھے یخنی تھوڑی سی کم لگ رہی ہے پانی کم لگ رہا ہے میں اس میں مزید تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اس کے بعد میں نے چاولوں کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھو لیا تھا اب وہ چاول بہت اچھے سے بھیگ چکے ہیں اب وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے چاولوں کا پانی بلکل نکال کر آپ نے آپ نے وہ اس میں شامل کرنا ہے اب آپ اس کو مکس کر کے دیکھ لیں چمچ کو چلا کے دیکھ لیں اگر پانی اس کے ایک انچو پر ہے تو دین ویلن گھوٹ اگر آپ کو پانی کم لگتا ہے تو آپ اس میں اس سٹیج پہ مزید پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے چمچ کی مدد سے چیک کر لینا ہے اور یہ پانی بلکل پرفیکٹ ہے تھوڑا سا کم تھا تو میں نے ایک گلاس مزید پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تقریباً دس منٹ دس منٹ میں یہ دیکھیں پانی کافی حد تک ٹرائے ہو گیا ہے بلکل ہلکی سی پانی اس میں باقی ہے اس سٹیج پہ آپ نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے بیس منٹ کے لیے سات منٹ میں آپ نے پانی میں تھوڑا سا زردہ رنگ مکس کرنا ہے اس سے کلر بہت اچھا آ جائے گا آپ نے یہ اس طریقے سے چاروں سائٹ پر ڈال کر اس کو کور کر دیں گے اور بیس منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل یہ پلاو تیار ہے مزددار سا بیف پلاو بہت کم سپائسز کے ساتھ اور یہ دیکھیں بلکل چاول الگ الگ کھلے کھلے بلکل ریڈی ہیں ایسی ہی مزددار اور ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ ضرور کریں وہاں پر مزید ایسی ہی ریسپیز موجود ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ